گووی کی ریشی بھی اپنے تو بہت بار بنا کے کھائی ہوگی بہت طریقوں سے بنا کے کھائی ہوگی لیکن یہ طریقہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ طریقہ بہت ہی یونیک ہے ہر کوئی اسے بنا کر کے نہیں کھاتا ہے تو آج میں آپ کو بہت ہی یونیک طریقے سے گووی کی ریشی بھی بتاؤں گے تو چھلیے شروع کرتے ہیں گووی کی ریشی بھی بنانے کے لیے ہم نے گووی کو اچھی طرح سے کٹ کر لیا ہے اور اسے دھو کر کے پاول میں ڈال لیا ہے پھر اس میں ہم لیں گے دو اینڈے اور دونوں اینڈوں کو ہم توڑ کر کے اس میں ڈال لیں گے چونکہ ہم دونوں اینڈوں کو اس طرح سے توڑ کے ڈالنے کے بعد اینڈے ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چونکہ ہم دونوں کو ڈالیں گے تیسٹ کے انشاء اور پہلے شیئر ملا لیں چاہے تو کسی دوسرے برطم میں بھی سے نکال کر کے ملا سکتی ہیں اچھی طرح سے ہمیں میسے مکش کر لینا ہاں اس طرح سے دیکھیں ہمیں اسے مکش کر لیا ہاں مکش کرنے کے بعد ہماری کے پروشش میں چند دیں ایک پین میں ہمیں دیکھیں تیل کو کرنے کے بعد تیل کے مارک کرنے کے لئے اچھی طرح سے کرنے کے لئے کھرم کر لینا ہے جس سے سورسو تیل کی کشان بنائی کھوٹ آلدنے وقت کر رائع کریں سمچ پھڑڑ کریں کھوٹ آلدنے وقت کریں سرائز ایسے میں گوبھی اور انڈے کو پرائی کر لیا ہے بلکل پرائی ہو چکا ہے ہم نے بلکل پرائی کر لیا ہے آج سے کسی بجرے بات میں چاستہ کر لیے اب اس میں کچھ مسالے ہم لے لیں گے ایٹ کر لیں جس میں ہے کہ ہم نے ایک پڑی پیاس کو لیا ہے ایک پڑی ٹماٹر لی ہے اور ایک بلہشن کلی لیا ایچ پڑی والے وہ ان تینوں کو نہ گرینٹ کر لیں گے تو اس کے لیے ہم لیں گے ایک سر سار سار میں سارے چش کو ہمیں ڈال لیں گے سارے چش کو ہمیں ڈال لیں گے پانی اور اس کی ہم پیوریٹی کر لیں گے اسی پان کو پھر سے ہمیں کر لینا ہے گرم اور اس میں ڈال لیں ہے تھوڑا سا زیرہ اور دو تین بلونگ تیسے ہم گا کریں اسے ہم گا کریں بلونگ کریں ہم گا کریں ملaming دلیل بڑھر مل بڑھر اپسو لفتہ ملر حل کرتے ہیں روالو دے کو کھٹے ہیں ملک میں پھلا کریں ملک میں اس کے لئے ملک میں اچھا طرح سے پکھا دیں اس کے لئے دیری کریں روالو دن لگوں میں غلطے تو پکھا دیں ملے کھوٹا ہے ملے کھوٹا ہے ملے کھوٹا ہے پھر کرنا سبا رحمتا ملے کھوٹا ہے ڈیسے ملے کھوٹا ہے ایسا ڈالے میں ڈالے میں کیا دلائیں گے جب کچھ مجھ سے ڈالیں گے ٹھیک چن باز کارم مسالہ پوڑر ڈالیں گے ہم کسکوری میکش کر لیمیں میکس کرنے کے بعد ہمیں اسے 3 منٹ اور پکائیں گے لگو ہماری موہی اور گلدہ ہم پکائیں گے تو اسے ہم بھگ کریں پکا لیتے ہیں میکس کریں گے